بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی اکثر وقات ہمارا سامنا ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم نے اپنے خواب و خیال میں بھی شاید نہ سوچا ہو اور ایسا ہی کچھ ایک عام سے افریقہ کے رہنے والے چرواہے کے ساتھ بھی ہوا اور آج کی ویڈیو کا موضوع سخن بھی یہی ہے یہ چرواہہ اپنی بکریوں کو لے کر چراغا کی جانب جا رہا تھا کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کے پاس ہی موجود زمین کا حصہ ہل رہا ہے پہلے تو اس کو اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے اور آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس شخص کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ یہاں سے بھاگ جانے میں ہی آفیت ہے لیکن اس چرواہے نے اپنے ڈر پر کامیابی سے قابو پا لیا اور وہ وہیں پر ہی کھڑا رہا اور اس کو بعد میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہاں سے نافرار ہو کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے ناظرین اگرامی اس حقیقی کہانی کی ابتدا افریقہ میں موجود نناپا نیچر ریزرف سے ہوتی ہے اور یہ جگہ سیاہوں میں بھی ایک انتہائی مشہور جگہ تصور کی جاتی ہے اس مقامی چرواہے نے آج بھی اپنی بھیڑوں بکریوں کو چرانے کے لیے کھولا اور اسی راستے پر چلنا شروع ہو گیا جس پر وہ ہر روز چل کر جایا کرتا تھا حال ہی میں اس جگہ کافی دن تک لگتار بارش ہوتی رہی تھی اس وجہ سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہونے کے ساتھ دلدلی علاقوں میں ایک بار پھر سے زندگی لوٹ چکی تھی ان بارشوں کی وجہ سے ہر جگہ کا ہولیا ہی بگڑا ہوا تھا لیکن ان باتوں سے ابھی تک اس چرواہے کو کوئی مطلب نہیں تھا وہ بس اپنے مویشیوں کو لے کر اپنی گہری سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا اور اسے اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی اچانک سے وہ ایک جگہ پر آکر رک گیا جس جگہ سے آگے پانی کھڑا تھا اور کافی کیچڑ بن چکا تھا لیکن یہ محض اس کا خیال ہی تھا کہ آگے کیچڑ موجود ہے اس نے اپنی آنکھوں کو گھما کر دیکھا تو دوسری طرف اسے یوں محسوس ہوا جیسے مٹی حرکت کر رہی ہو یہ چروہہ اس جگہ پر خوف کی وجہ سے منجمد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں بس ایک ہی بات کی دعا کر رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہی ہو تو اچھا ہے اسے جو بھی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھنے لگا اور وہ یہ اپنے خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے اس سب کے باوجود وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود زمین ہلتی چلی جا رہی ہے خوف سے کامپتے اس چروہے کو اب بھاگنے میں ہی آفیت نظر آ رہی تھی وہ اس بات کی کوئی اقلی وجہ نہیں سوچ پا رہا تھا کیونکہ بھلا زمین بھی حرکت کر سکتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کو اس بات پر یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ ایسا حقیقت میں دن کے اجالے میں اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا لیکن اچانک کسی وجہ سے وہ بھاگا نہیں اور یہ دیکھنے کے لیے وہیں پر رک گیا کہ آخر یہ ہے کیا کچھ ہی دیر بعد اس کا جب ڈر کچھ کم ہوا تو وہ مٹی کو ہاتھ سے ٹٹولنے لگا اور وہ ایک ہاتھی کی سونڈ کو اس کیچڑ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا اسے سمجھ آ چکی تھی کہ ایک ہاتھی اس دلدل میں ڈوب رہا تھا اور اس کی موت چند ہی ساتیں دور تھی یہ ہاتھی تقریباً پورا کا پورا اس دلدل میں دھنس چکا تھا اور خود سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اب اس کے لیے تقریباً ناممکن ہی تھا اگر یہ چروہہ اس جگہ نہ آتا تو ابھی تک تو یہ ہاتھی مر چکا ہوتا اب چونکہ اس ہاتھی کے لیے اپنے زور پر اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے چروہہ سوچنے لگا کہ کیسے وہ اس ہاتھی کو یقینی موت سے باہر نکال سکتا ہے اس کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس زیادہ وقت تھا اور اسے اس بے زبان کی جان بچانے کے لیے کئی ایک لوگوں کی ضرورت تھی وہ اکیلے جو بھی کر سکتا تھا اس نے وہی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اس ہاتھی تک اس قبر نامہ کیچڑ میں پھینک دیا تاکہ یہ ہاتھی اپنی سونڈ سے اسے پکڑ کر کم از کم سانس تو لے سکے اسی اثنا میں اس نے زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور چونکہ اس علاقے میں سیاہوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس لیے جلد ہی بہت سے لوگ اس کی مدد کو پہنچ چکے تھے ان لوگوں نے سب سے پہلے اس ہاتھی کو رسیوں سے باندھ کر باہر کھینچنے کی کوشش کی لیکن ٹنو وزنی اس ہاتھی کو انسانوں کے لیے کھینچنا تقریباً ناممکن ہی تھا اس وجہ سے وائل لائف والوں کو بھی بلا لیا گیا جن نے ایک کرین کی مدد سے اس جوہڑ کو ایک طرف سے کھود دیا تاکہ پانی نکل جائے اور اس ہاتھی تک انسان پہنچ کر اس کو کھینچ سکیں کئی لوگوں نے مل کر اس ہاتھی کو باہر کھینچ لیا اور اس سارے کام کے دوران اس ہاتھی کو ایک بھی چوٹ نہیں آئی اور اسے فوراں سے پانی پینے کو دیا گیا اور یہ ہاتھی نجانے کب سے پیاسا تھا کیونکہ اس نے پچیس لیٹر پانی ایک ہی بار میں پی لیا اس ہاتھی کو تو فوراں ہی انسانوں نے بچا لیا لیکن اس ہتھنی کا بچہ جب کیچڑ کے گڑے میں گر گیا تو وہ گیارہ گھنٹے تک اسی جگہ مسلسل کھود کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی رہی لیکن پھر جو ہوا وہ دیکھ کر ہر شخص حیرت سے بے قرار ہو گیا ناظرین زیوکار اس واقعے کی ابتداء ہندوستان کے علاقے چھاترہ سے ہوتی ہے جس علاقے میں بہت سے جنگلی ہاتھی آج بھی موجود ہیں ساٹھ کے قریب ہاتھیوں کے اس جھنڈ کو کیچڑ اور خوشک مٹی کے علاقے میں دیکھا گیا لیکن پھر کچھ ہی دیر میں ہاتھیوں کا یہ جھنڈ ایک بہت بڑی مسئیبت میں گریفتار ہو جاتا ہے اس علاقے میں چونکہ ہاتھیوں کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں تھی اور جب ہاتھیوں کا یہ جھنڈ اس علاقے سے گزر رہا تھا تو کسی نے بھی ان پر دھیان نہیں دیا لیکن آخر اس جھنڈ میں سے ایک ہاتھی بہت ہی عجیب و غریب طرح اپنی سونڈ اور دانتوں کو زمین پر رگڑتے ہوئے نظر آیا جیسے وہ کچھ کھودنے کی کوشش کر رہا ہو کافی دیر گزرنے پر بھی جب یہ اس جگہ پر موجود رہا تو لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لینی شروع کر دی کہ آخر یہ ہاتھی اس جگہ کر کے رہا ہے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ایک ہتھنی ہے اور لوگوں کو اس ہتھنی سے دور رہنے کی ہدایات دی جا رہی تھی کیونکہ یقینا یہ کسی مشکل میں تھی اور مشکل میں پھنسا ہاتھی بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے جب حمد کر کے پتا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جس جگہ یہ مٹی کھود رہی ہے وہاں نیچے اس کا اپنا بچہ پھنسا ہے کہا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور ہاتھی جتنے اکلمند ہوتے ہیں اس حساب سے اپنے بچے کو رسکیو کرنے کے لیے زمین کھودنا ایک مادہ ہاتھی کی طرف سے ایک ایسی کوشش تھی جسے دیکھ کر آس پاس موجود تمام لوگوں کو بہت حیرت ہوئی یہ ہتھنی جون جون مٹی کھود رہی تھی اس کے وزن کی وجہ سے کچھی زمین بیٹھتی جا رہی تھی اور یوں اس کا بچہ مزید زمین میں دھنستا چلا جا رہا تھا پھر بھی شام سے لے کر صبح تک یہ ہتھنی بغیر رکے لگتار اپنے بچے کو اس گڑے سے نکالنے کی کوششیں کرتی رہی اس ہتھنی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے سوچا کہ وہ کس طرح اس کی مدد کریں لیکن ایک ہاتھی جتنا خطرناک ہوتا ہے اور پھر ایک مادہ ہاتھی ہو جس کا بچہ مصیبت میں پھنسا ہو تو اس سے تو کسی بھی طرح کی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی اس لئے کسی نے بھی اس کے پاس آنے کی حمد نہیں کی لوگ بے بسی سے اس ماں کو اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیچڑ اور مٹی میں کوششیں کرتے ہوئے دیکھتے رہے آخر ان لوگوں میں سے کسی اکلمن شخص کے دماغ میں یہ ترقیب آئی کہ چونکہ اس ہتھنی کو تقریباً گیارہ گھنٹے مسلسل مشکت کرتے ہوئے ہو چکے ہیں اس لئے اگر اس کو کسی کھانے پینے والی چیز کی طرف بھولایا جائے تو شاید اس کا دل للچا جائے اور اتنی دیر میں اس بچے کو ریسکیو کرنے کا ٹائم مل جائے ان کے پاس وقت بہت ہی کم تھا کیونکہ اس کی کوششوں سے اس کے اپنے بچے کی جان بچنے کے بجائے جا بھی سکتی تھی انہیں فوراں سے ہی کیلوں اور پانی کا بندبست کیا اور جیسے تیسے اس کو ان کی طرف متوجہ کیا یہ ہتھنی چونکہ گیارہ گھنٹے کی مسلسل مشکت کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی اس لئے ان کی یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور یہ فوراں سے کھانے کے لئے دوڑ پڑی ان نے ایک ایک ایکسکویٹر تیار رکھا تھا جس کی مدد سے اس گڑے کو کھودا گیا تاکہ اس کے بچے تک پہنچا جا سکے خیر وہ جب اس تک پہنچے تو اس کے وزن کی وجہ سے انہیں مزید لوگوں کو بلانا پڑا اور پھر سب نے مل کر اس کو اس گڑے سے باہر کھینچ لیا نہ صرف اس ماں کی اپنے بچے کے لئے محنت خراج تحسین ہے بلکہ ان لوگوں کی حمت اور رحمدلی کی داد بھی دینی چاہیے کیونکہ وہ ہتھنی ان کو اپنے بچے کے لئے خطرہ سمجھ کر ان پر حملہ بھی کر سکتی تھی لیکن ان لوگوں نے رحمدلی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ہتھنی کے بچے کو رسکیو کیا جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر جانوروں پر تشدد کرنے والے ظالم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں تو اسی دنیا میں ایسے رحمدل اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ جانوروں کی مدد کرنے کے لئے اپنی جان بھی دعو پر لگا دیتے ہیں پھر یہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور ان نے جنگل کی راہ لی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست حباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فی امان اللہ